اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک وی لاو یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کالے تیتر کو صافہ دینے کا طریقہ کار مثال کالے تیتر کو اندر سے ہم نے کیسے صاف کرنا ہے اصل میں پیارے دوستو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو ہے کالے اپنے کالے تیتر کو سردیوں کی بنائی ہوئی جب خاص خوراک اس کو کھلا لیتے ہیں سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تیتر کے اندر کچھ گرمیوں کے جب سیزن آ جاتا ہے سو کچھ اس کے اندر فالٹ پیدا ہو جاتے ہیں مثال کچھ تیتروں کے اندر بہت زیادہ چربی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ سردیوں میں طاقت والی خوراک دیتے ہیں اور کچھ تیتروں کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اور گرماش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے جن کا نقصان ہم کو گرمیوں میں جا کر بھکنا پڑتا ہے پیارے دوستو اصل میں ہوتا ہے کہ کالے تیتر کو موسموں کے ساتھ چلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ اس کی صحت اور فٹنس کا ایک راز ہوتا ہے مثال جیسے کالے تیتر گرمیوں کا یا گرم ترین علاقے کا پرندہ ہے تو اسی وجہ سے اس کو سردیوں میں گرم ترین خوراکیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سردیوں اور موسم کی شدت سے بچہ رہتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ فیدہ مند ثابتی ہیں سو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے گرمی آ جاتی ہیں تو تیتر کے اندر بہت زیادہ کچھرہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ کنکر وغیرہ تیتر کھا لیتا ہے یا مٹی وغیرہ کھا لیتا ہے سو وہ اس کے اندر جم جاتی ہیں سو ایسی چیزوں کو اندر سے نکالنے کے لیے اور تیتر کو صاف کرنے کے لیے صافہ دیا جاتا ہے جو کہ تیتر کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کالے تیتر کو صاف نہیں دیتے ہو اندر سے اس کو صاف نہیں کرتے ہو سو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کالے تیتر کے اندر نیا خون نہیں پیدا ہوتا ہے اور جب یہ صافہ آپ لوگ اپنے کالے تیتر کو دے لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بعد میں آپ کا تیتر جو ہے وہ خوراک بھی بہت زیادہ بڑھا جاتا ہے اسی طرح وہ مستی بھی بہت زیادہ بڑھا جاتا ہے اور بلائی بھی بہت زیادہ بڑھا جاتا ہے سو پیارے دوستو بینہ انتظار کیے چلتے ہیں اپنے صافے کی جانب سو دو سے تین چھوٹے چھوٹے ایٹم ہیں بڑے ہی پیارے ایٹم ہیں اور آسانی سے آپ اپنے کالی تیتر کو دے سکتے ہیں اور اپنے کالی تیتر کو اندر سے آپ لوگ صاف کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پیارے دوستو آپ نے ایک سبز قسم کا سیب لے لینا ہے بہت زیادہ کچھے بھی نہ ہو لیکن بہت زیادہ سرخ اور پکا ہوا بھی نہ ہو سبز رنگ کا اس کا چھلکہ آپ نے اوپر سے اچھی طرح سے اتار لینا ہے اور اس سیب کو آپ نے بلکل بریگ بریگ گریان کاٹ لینا ہے جو کہ تیتر آسانی سے کھا سکے پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کی اندر اس کو بھیگو کر رکھ دینا ہے جتنا مطلب کہ آدھی ڈولی ہو سیب کی سو اسی طرح اس کے برابر آپ نے اس میں دودھ ڈال لینا ہے اور آدھی کھانے کی چمچ جس کے ساتھ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں آدھی کھانے کی چمچ آپ نے خسخاص لے لینا ہے اس کو بھی پیس لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ان کو گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اچھا پیارے دوستو جو یہ چیزیں ہیں یہ تیتر کو دینے کا جو طریقہ کار جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک دن پہلے شام کو آپ نے اپنے کالے تیتر کو مثال آپ نے اپنے پرندی کی روٹین دیکھنی ہے اگر آپ لوگ ہر روز اس کو ایک کپی دال ڈالتے ہو یا ملائی آٹا یا کوئی اینیون اور کسی خوراک پر آپ نے اپنے تیتر کو آدھی کیا وہ خوراک آپ دیتے ہو سو وہ اس کو آپ نے آدھا کر دینا ہے اور نرم غزہ دینا ہے مثال آپ جو بھی خوراک دیتے ہو سو ایک دن پہلے شام کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھی سے بھی تیسرا حصہ ایک ڈولی کا تیسرا حصہ دال آپ نے ڈال دینی ہے تاکہ تیتر آپ کا جو ہے وہ آدھا بھوکھا ہو تاکہ صبح آپ جو اس کو صافہ دیتے ہو وہ مکمل طور پر کھا لیں اور پھر آپ نے دن کو یہ جو جیزیں بنائی ہوئی ہوگی یہ آپ نے اپنے تیتر کو ڈال دینی ہے اور اوپر سے پھوک چڑھا کر آپ نے رکھ دینا ہے کچھ احتیاطیں صافہ دینے سے پہلے کی ہوتی ہیں اور کچھ احتیاطیں جو ہے صافہ دینے کے بعد کی ہوتی ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنے ان پر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے ورنہ آپ کا تیتر پھر سے غلط ہو جائے گا اچھا جی پہلے والی احتیاط تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو خوراک بہت زیادہ کم دینی ہے اور نرم دینی ہے مثال آپ نے تیسرا حصہ ڈولی کا دال دینی ہے تاکہ وہ نرم بھی ہو اور کم خوراک بھی ہو یہ ہو گیا جی دوسرے دن آپ یہ صافہ دے دیں گے دن کو اچھا پھر آگے آپ نے پانچ دن کیا کرنا ہے آپ نے اپنے کہلے تیتر کو نرم خوراک دینی ہے کوئی بھی آپ نے سخت خوراک نہیں بھلے آپ اس کو پیٹ بھرا کر دو لیکن نرم خوراک آپ دیں گے سو یہ آپ کے تیتر کے لیے بہت زیادہ فیادہ مند ہے اچھا جی اس کے علاوہ اور کیا ہوگا ایک تو آپ کا تیتر اندر سے دھول جائے گا آپ کا تیتر اندر سے صاف ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ اپنے کالے تیتر کی بہت زیادہ کیر کرنی ہے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے ایک صافہ دینے سے آپ کا تیتر بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے گا اچھا جب آپ کا تیتر تھنڈا ہو جائے گا تو تھنڈے تیتر کی بہت زیادہ احتیاط دیں ایک تو آپ نے اس کو تیتروں کے اندر نہیں لگانا ہے اس کو تیتروں کی داب جو ہے آپ نے یا جھٹکا جو ہے آپ نے نہیں لگانا ہے نمبر دو بہت زیادہ بلائی آپ نے اپنے کالی تیتر سے نہیں لینی نمبر دین کوئی بھی ہاتھ سے آپ نے اپنے کالی تیتر کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ورنہ آپ کا تھنڈا تیتر ہوگا وہ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا آپ کا تیتر خراب ہو جائے گا اور نمبر چار جو ہے آپ نے اپنے تیتر کو مٹی نہیں دینی کیونکہ پہلے سے آپ کا تیتر تھنڈا ہو چکا ہے صافہ دینے سے تو ایک ہفتہ آپ نے اپنے تیتر کی بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے بند رکھیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن پھر جیسے آپ کے پرندی کی روٹینیں اچھلکوت کرتا ہے یا کچھ اس طرح اس طرح بند نہیں کرنے دیتا تو پھر آپ نے اس کو اس کی روٹین کے مطابق چلانا ہے لیکن تیتروں میں نہیں لگانا مٹی نہیں دینی اور جو ہے بہت زیادہ ایکسٹر بلائی آپ نے اپنے تیتر سے ایک ہفتے کے لیے نہیں لینی پھر بعد میں آپ اپنے تیتر کو اپنے روٹین کے مطابق چلا سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ تو تھی آج کی ایک چھوٹی سی اور مختصر ترین ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی تو بھائی لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکس ٹیم آنے والی ہماری ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو اپنے موبیل سکرین پر بہ آسانی وصول ہو سکے اسلام علیکم اللہ حافظ